سماجبادی پارٹی سے جڑ رہے ہیں جو بابا صاحب بھیم رام میڑکر جی کا سبنا تھا ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو شوصید ونچیت پشڑے دلیت جنہیں آزادی کے بعد عدکار اور سمان نہیں ملا وہ بھی آج سماجبادیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ سماجبادیوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ بابا صاحب کے صدانت پر چلنے والے لوگ اور ڈاکٹر رام انہوں لہیہ جی کے صدانت پر چلنے والے لوگوں کو ساتھ جوڑ کر کے ہم لوگ سمیدان اور لوگ تند کو بچانے کا کام کریں آج جن سکتیوں سے ہمیں مقابلہ ہے جن سکتیوں سے ہم لوگ کو سنگز کرنا ہے وہ لگاتار جھونٹ کا سہارا لے رہے ہیں کیول دیش کے نہیں دنیا کے اتحاس میں اتنا جھونٹ بولنے والا دل کوئی نہیں رہا ہوگا جو آج دلی کی سطح میں اور اتبدیس کی سطح میں پہنچ گیا ہے جن لوگوں نے اتحاس پڑھا ہوگا ہٹلر کے اس زمانے کے بارے میں جنہوں نے جانکاری ہوگی وہ جانتے ہوں گے ان کی سرکار میں ایک پروپوگینڈا منسٹر ہوا کرتا تھا کیول ایک پروپوگینڈا منسٹر تھا لیکن ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کا کام اگر ہم دیکھیں گے اور جس طرح کا پروپوگینڈا کرتے ہیں لگتا تو ایسا ہے کہ پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ کا پروپوگینڈا کے سارے چل لی ہے بہت دنوں پہلے میں نے ایک فلم دیکھی تھی ایک بہت ہی فلم بڑی آئی تھی جس میں ایک کلاکار جھوٹ بول کر کے لگاتار جھوٹ بول کر کے اپنی اونچائی تک پہنچ گیا تھا وہ جھوٹ کے سارے ہی ترقی کر رہا تھا جہاں کئی بھی اسے آگے بڑھنا ہوتا تھا وہ جھوٹ کا سارا لے کر کہیں بڑھتا تھا وہ اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بول بر کر کے جھوٹ کی عادت ڈال لی تھی ایک بار اس کے بیٹے کا جنم دن تھا کئی جنم دن پہ جھوٹ بول کر کے بھی ان کے جنم دن پہ نہیں پہنچا کرتا تھا اس دن جب بیٹے نے آسمان کی طرف دیکھا تو تارہ ٹوٹتے ہوئے اس نے دیکھا اور اسے یاد آیا ہے کہ تارہ ٹوٹنے کے سمیں جو مانگ کی جاتی جو اکشا کی جاتی وہ پوری ہوتی ہے جب اس نے تارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو یہی اکشا کی اس نے کہ آج کے بعد سے ہمارے پتا جی سچ بولیں سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں اور وہ اکشا پوری ہو گئی اس کا جھوٹ پکڑا گیا جھوٹ ایسا پکڑا گیا کہ سب پول کھل گئی یہ سماجبازی ساتھیویں آج نورات ہیں نورات کے دیرہ چلنے ہیں بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے برد رکھا ہوا ہے آج ہم ماں درگاہ سے یہی مانگ کریں اور یہی مانگیں جو جو ستہ میں لوگ ہیں وہ سچ بولنے لگیں اور یاد رکھیں نا جس سمیں یہ سچ بولیں گے یہ راجنیت کی دھراتل میں پہنچ جائیں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا یاد کیجئے وہ نوٹ بندی اور نوٹ بندی میں یہ کہا گیا تھا کہ نوٹ بند ہو جائیں گے کالا دھن باپس آ جائے گا اور بھشتہ چار ختم ہو جائے گا اگر ہم پیشے مڑ کر کے دیکھیں جب سے نوٹ بندی ہوئی ہے بتاؤ کتنا کالا دھن باپس آ گیا ہے کتنا بھشتہ چار ختم ہو گیا اور اس سمیں جو بینک میں بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام کھجانچی ہم لوگوں نے رکھا تھا اس کو بھی یہ سرکار کے لوگ بھول گئے اگر کوئی یاد رکھتا ہے اس کو جنم دن پہ تو کیبل ہم سماج بادی لوگ ہیں کھجانچی کا ہر بار آٹھ اور نو نومبر کو اس کا جنم دن مناتے ہیں جی ایسٹی کے نام پر ویپار کو بناوا دینے والے لوگوں نے جی ایسٹی کو لاغو کر کر کے ہمارے تمام ویپاریوں کو نقصان پہنچایا جنہوں نے کالے قانون لا کر کے یہ بتا دیا کہ وہ کھسانوں کے ساتھ نہیں ہیں کالے قانون کو لے کر کے کھسانوں نے آندولن کیا دھرنا پردستن کیا کئی سو کھسان کی جان چلی گئی شہید ہو گئے لیکن کالے قانون باپس نہیں لیے جیسے ہی چناؤ آیا اور ہمارے سماجبادی ساتھیوں کو یاد ہوگا جس سمیں گاجی پور سے اس گاؤں سے جہاں پر سماجبادی پوروانچل ایکسپریز میں شروع ہوتا ہے وہاں سے رتیاترہ شروع کی پورے دن چلا کر کے رات بھر چلا کر کے جب لخنوں پہنچے تو آپ کو یاد ہوگا اگلے دن ہی کالے قانون باپس ہو گئے یہ چناؤ کے لیے باپس ہوئے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو لاپ پہنچانے کے لیے یہ لگاتار اسی طرح کے قانون لارہے ہیں اگر کوئی آکڑوں کو دیکھے گا تو آکڑے یہ بتاتے ہیں سب سے زیادہ اگر کرج ماف کسی بیپاری اور دیوگ پتی کا ہوا ہے تو وہ گجرات کے دیوگ پتی اور بیپاریوں کا ہوا ہے آکڑی یہ بھی سچائی بتاتے ہیں کہ دس لاکھ کروڑ تک بینک کا کرج ماف اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ سب گجرات کے بیپاری اور دیوگ پتی ہیں کسی کسان کا کرج ماف نہیں ہوا اور کل کا جنہوں نے بگیاپن دیکھا ہوگا اخوار کے فرنٹ پہ چھپا تھا ہمیں اس بات کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ آپ اپنے پردیس میں لے کر کے جا رہے ہیں بڑے ادیوگ کار کھانے لیکن کم سے کم ان پردیسوں میں ہی بھی ادیوگ کار کھانے لگے ہیں جو آبادی میں بڑے ہیں آبادی میں سب سے بڑے پردیس ہیں اگر آپ اپنے کار کھانے لے کر کے آ رہے ہو تو تو پردیس ہے بیہار ہے جہاں آبادی میں سب سے زیادہ گریب لوگ رہتے ہیں کسان ہیں نوجوان ہیں جنہیں سب سے زیادہ نوخری اور روجگار کی ضرورت ہے ان کے ساتھ بھیدواب کیوں اور بھیدواب اتتہ پردیس کے ساتھ کیوں جس پردیس جس سرکار بنوائی ہو ایک بار نہیں دو بار اس پردیس کو کیا لاب پہنچ رہا ہے ڈیبل انجن کی سرکار کا ڈیبل انجن کی سرکار کیے با دھوک دے رہی ہے جہاں نوکری روجگار نہیں اور مجھے ابھی کچھ دن پہلے جانکاری ملی تھی کہ فرق آباد میں بارے جنوں کی اگنی ویر کی بھرتی ہو رہی تھی بارے جنوں سے لگوک ایک لاکھ تیرے ہزار نوجمانوں نے فارم بھرے تھے بھرتی کیلئے فوج کی بارے جنوں میں جو نوجمان آئے تھے وہ بھرتی کے لئے آئے تھے ایک لاکھ تیرے ہزار کی تو خبر نکلی لیکن کتنے کو بھرتی ملی ہے اس کی خبر آج تک نہیں ملی ہے اور یہی بھرتی جب اتف دیس کے دوسرے جلوں میں جائے گی تو سوچو کتنے بڑے پیمانے پہ نوجمان نوکری اور روجگار چاہتے ہیں انہوں نے دیش کی سب سے پرتیسٹ فوج ہماری اس کے ساتھ بھی دھوکہ دینے کا کام کیا ہے اگنی بھی جیسی ٹیمپریری نوکری کوئی سوکار نہیں کر سکتا لیکن گریبی کے قارن بڑے پیمانے پہ بروزگاری کے قارن ہمارے نوجمان دکھی ہیں اس کے بابیود بھی نوکری اور روجگار کیلئے جا رہے ہیں سرکار یہ نہ سمجھے کہ وہ آ رہے ہیں بھرتی کے لئے وہ گریبی اور بروزگاری کی وجہ سے بھرتی میں پہنچ رہے ہیں اور جن بھی جتنی بھی سنسائیں ہیں ان سنساؤں میں جو سمجھے دان سے ہمیں عدکار اور سمان ملتا تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے کھلوار کی ہے جہاں انیورسٹی کالیز سرکاری نوکریہ پشڑے اور دلدوں بھائیوں کو جو سمان ملتا تھا نوکریہ مل جاتی تھی جس راستے بھی اس سرکار جا رہی ہے ان کو بھبس میں نوکری اور روجگا نہیں ملے گا آپ انیورسٹیوں کے آگڑے اٹھا لیجئے جہاں آپ آرچھن کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں وہیں ہمارا نوجوان پڑھا لکھانا بن جائے اس کے ساتھ بھی کھلوار کر رہے ہیں کیونکہ بی جے بی کے لوگ جانتے ہیں جب پڑھے لکھیں ہوں گے نوجوان تو وہ ترک کر سکتے ہیں اور ترک کریں گے تو ان کی سچائی سامنے آ جائے گی اس لئے وہ نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے کا بھی افسر نہیں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے انیائے ہو رہا ہے کے والے ایک دو گھڑنا نہیں پورے اتفدیس میں بڑے پیمانے پہ چھنیت کر کر کے اور پورا پلاننگ کے طریقے پلاننگ کر کے کہ کن لوگوں کے ساتھ اور کن کو جیل بھیجنا ہے ہم نے آپ نے دیکھا جب سے بی جے بی کی سرکار آئی ہے آدھنی آجم خان صاحب کے اوپر انیائے رکھنی رہا ہے راجنے دیکھ اتحاس میں کم لوگ ہوں گے جن کے اوپر اتنے مقد میں لگائے گئے ہوں جھوٹے مقد میں لگائے گئے ہوں اور ادھکاریوں کو یہ بھیج کر کے بھیجا گیا ہو کہ آپ کو پرموشن آپ کی ترقی اور آپ کو اچھیے ستان پر تب ہی پوشنگ ملے گی جب آپ انیائے کریں گے مجھے بتا دو آج کے سمیہ پر کون نہیں ان کے کہنے سے کرے گا ادھکاریوں کو جانبوچ کر کے سمجھا کر کے یہ بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کو کس پہ جھوٹے مقد میں لگانے ہیں کس کے اوپر انیائے کرنا ہے دو سال لگ بگ انہیں جیل رہنا پڑا ان کے پریوار کا کوئی سدس نہیں وجہ جس کے اوپر جھوٹے مقد میں نہ لگ گئے ہوں ان کے ساتھ لگاتار انیاء ہو رہا ہے اور جہاں کہیں بھی مدد مانگنے جا رہے ہو یا سیوک کیلئے کہیں نیائے کیلئے کہیں تو کوئی سنسا سننے والی نہیں ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے سپرینگ کوئڈ نے رہا دی آنے والے سمیے میں انہیں کوئڈ کے مادیم سے رہا ملے گی ان کا سمان باپس ہوگا ابھی کی گھڑنا ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی جہاں سی میں سماجوادی پارٹی کے پور بیدھائک من گرند کہانی کو بنا کر کے انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر پولیس بھیجی گئی جب کوئی گھر میں نہیں ملا تو ان کے بیٹے کو اٹھا لے گئے بیٹے کو رات میں اٹھا کر کے تھانے میں بیٹھا دیا اور جب تک حاجر نہیں ہوئے تب تک یہ کہتے رہے کہ ابھی تو بیٹا اٹھایا ہے پریبار کے اور بھی صدس اٹھائے جائیں گے اور ہمیں تو اوپر سے نردیس ہے کہ کوئی بھی انیائے کر لو کوئی بھی مقدمیں لگا دو ہمیں بیدھائک حاجر چاہیے یہ تو کاربائی ہو رہی سماجوادیوں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار کے لوگوں سے ابھی یہ دلت نوجوان جو پڑھنے والا تھا پریشا دینے آیا تھا چودیس سال کا اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ اس کی جان لے لی کئی دن اس کا علاج چلا اس کے بعد بھی جان نہیں بچی اس کی جان چلی گئی لیکن وہاں کا ٹیچر فرار ہے ٹیچر کو کوئی نہیں پکڑ رہا اور ٹیچر اس لیے فرار ہے کیونکہ مکہ منتری کی جو جاتی ہے وہی جاتی اس ٹیچر کی ہے اس لیے وہ فرار ہے اس کو پولیس چھو نہیں سکتی اور اگر ان کا خاصم خاص عدکاری ہوگا بتاؤ ایک آئی پی ایس فرار ہے کہ نہیں فرار ہے ابھی تک اس کے گھر والوں سے نہیں پوچھتا چھو رہی ہے اس کی پتنی کو نہیں اٹھا رہے آپ ان کے گھر والوں کو نہیں اٹھا رہے آپ اگر سماجوادی لوگ ہوں گے تو ان کے گھر پریوار تک پولیس پہنچ جائے گی یہ کون سا لوگ تنتر ہے یہ کون سی ببستہ ہے اگر سماجوادی لوگ جھنڈا دکھائیں گے اگر آپ کو آپ کے فیصلوں کا بروت کریں گے تو آپ کو بم لگا کر کے جیل بھیج دیا جائے گا یہ ہے سرکار یہ سرکار جو بنی ہے یہ سرکار جنتہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے آج بھی جب آپ سدسہ کرنے گئے ہوں گے جنتہ کے بیچ میں گئے ہوں گے تو آپ نے محسوس کیا ہوا کہ جنتہ کو بھی بھروسانی کے سرکار کیسے بن گئی یہ سرکار آپ کی چھینی ہے انہوں نے یہ سرکار سماجوادیوں کی بن گئی تھی اتپلیس میں جس طرح کا جن سمرتن اور آپ نے محنت کی تھی سرکار آپ کی تھی لیکن سرکار آپ کی چھیننے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو پوری کی پوری مشینری لگ کر کے آپ کی سرکار چھین لی کیونکہ وہ جانتے تھے یو پی کی سرکار جانے کا مطلب ہے دلی کی سرکار بھی چلی جائے گی اس لئے انہوں نے سب کچھ کیا جو جو کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے اور جس سے ہمیں سب سے زیادہ امید تھی کہ نیائے ملے گا الیکشن کمیشن اس نے بی جے بی کے سارے اس پر پنہ پرواریوں کے سارے پر جان بوجھ کر کے ہمارے یاداب اور مسلمانوں کے بوٹ کوئی بدانسوے ایسی نہیں ہے جہاں پر بیس ہزار کم نہ کر دی ہوں بیس ہزار بوٹ نہ کار دی ہوں اور ہم تو کہتے ہیں کئی بار کا اور آج بھی کہتے ہیں جانچ نے جانچ کر کے دیکھ لیں تو آج بھی بیس بیس ہزار بوٹ ہمارے وہاں سے اڑا دی گئے کئیوں کے نام کار دی گئے کئیوں کو اس بوٹ سے دوسرے بوٹ پہ پہ پہنچا دیا ایک پریوار کے صدرس کو یہاں پہنچایا دوسرے کو وہاں پہنچایا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اسٹریٹیجی کا پارٹ تھا اور میں نے کچھ دن پہلے جب ڈیٹا انجینر کو برائے تھا سماجبادیوں کی سرکار اترپدیز میں ہوتی اس لیے کل بھی کسی اس ساتھی نے کہا تھا کہ اپنا بوٹ سب سے مجبوط بنانا پڑے گا ایک بھی بوٹ بٹنا نہیں چاہیے پورے دیش کی رازنیت کو دشاہ دے گا اترپدیز اور پورے اترپدیز کے لیے ساجے سڑیانت اور نہ جانے کون سی نئی چیز لے کر کے آئیں گے بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے لوگوں نے پرچار کی اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے کہ راشن سے ان کی سرکار بن گئی انہیں سائلنٹ بورڈ ملا ہے سائلنٹ بورڈ ہماری ماتوں بہنوں کے لیے کہتے ہیں اس لیے ہم سمائل وادی ساتھیوں سے اپیل کریں گے کہ جادے سے جادے ماتوں بہنوں کے بیچ میں جائیں اور سرکار نے جو ناکام ہوئی ہے کیونکہ آج سب سے زیادہ گھٹنائیں کسی پر ہو رہی ہے تو ہماری ماتوں بہنوں پر آج ہم اگر ان سی آر بی کے آکڑے دیکھیں چاہے وہ بلاتکار کی گھٹنا ہو چاہے چھیڑ کھانی کی گھٹنا ہو چاہے ان کے جیور چھینے کی گھٹنا ہو سب سے زیادہ اتبدیس میں مہلہوں پر ہو رہا ہے بہنی دلیت اور پشلوں پہ بھی سب سے زیادہ نیائے ہیں جیلوں میں اگر آکڑے نکلواؤگے تو سب سے زیادہ پشلے اور دلیت آپ پاؤگے اور کسی کو پر نیائے نہیں ہو رہا انہیں کو جیل میں ٹھوز دے رہے ہیں علاج مل نہیں رہا ہے جو سبدائیں دی گئی تھی وہ سبدائیں بھی ختم کر دی گئی ہیں جس ڈبل انجن کی سرکار کو بجٹ ڈبل کرنا چاہے تھا ہاں سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں ہے یہ کتنے بھی وعدے گردیں کتنے بھی میڈیکل کالیج کھولنے ہیں انہوں نے علاج نہیں دینا ہے کیونکہ اندر ہی اندر یہ پرائیویٹ لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جس طریقے سے ریلوے کی زمینیں بیز نہیں ہیں ہوائی اڈے بیز دیئے سرکاری جو سنسائیں تھیں جو لاپ پہنچاتی تھی وہ بیز دیئے یہ اندر ہی اندر پرائیویٹ لوگوں سے بھی سانٹھ گانٹ کے ہوئے ہیں کہ سرکاری وفستہ فیل ہو جائے گی تو لوگ مجبوری میں پرائیویٹ میں جا کر کے علاج کر آئیں گے انہی سنسطہوں کو آگے بڑھانے کی ساجس ہے ان کی اس لئے اس موقع پر میں آپ کا جان دھنیباد دے رہا ہوں وہیں ذمہ داری ہم لوگوں پر بڑی ہے دیش کو بچانے کے لیے اگر کوئی آگے آ سکتا ہے تو تبدیس میں سماجوادی لوگ ہیں سماجوادی ہی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اگر کوئی سنگز کرنا پڑے گا نہ ہم لوگ پیدل چلنے میں گھبراتے ہیں نہ سائیکل چلانے میں گھبراتے ہیں اور یہاں بہت سارے انوہوی لوگ ہیں سمیہ سمیہ پر کسان اور نوجوانوں کے مدنوں پر جیل گئے ہیں اگر ہم سماجوادیوں کو بھی جیل بھڑنی پڑی جیسا نیتہ جی نے کئی بار جیل بھڑی ہے ہم لوگ بھی جیل بھڑنے کے لیے تیار رہیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس لئے کوئی بھی آندولنچ چھیڑنا پڑے گا اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن وہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بی جے پی کے لوگ بوت پر اور گاؤں میں جھوٹا پچار کر کر کے جنتہ کو گمراہ کرتے ہیں ہمیں سمیہ سمیہ کو جنتہ کو سادھان کرنا پڑے گا یہ راشن فری کرنے والے لوگ ہمارے گریبوں کو اسٹریچر تک نہیں دے پا رہے ہیں جو گاؤں میں ایمبولنس پہنچ جانی چیئے وہ ایمبولنس نہیں دے پا رہے ہیں معمولی سی گولی پیسٹ ایمول اور جو دوائیاں ہیں بکھار کی اور دوائیاں جو گریبوں کو ضرورت پڑتی وہ نہیں دلا پا رہے ہیں اور دیکھو پھر راشن فری کر دیا ہے لگتا ہے کہیں پر چناؤ آیا ہے اسی لئے راشن فری ہو گیا ہے یہ جیسے جیسے انہیں چناؤ ڈھراتا ہے ویسے ویسے یہ راشن فری کر دیتے ہیں اور یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگوں کو اتنا لا پہنچاتے ہیں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو امیر اور گریب کی کھائی ہے یہ کھائی بڑتی چلی جاری ہے ایک ادھوک پتی اگر دنیا میں نمبر دو پر پہنچ جائے اس سے ہمارا گریب خوشحال نہیں ہو سکتا ایک ادھوک پتی دنیا میں نمبر دو نمبر ایک پر پہنچ جائے اس سے ہمارے نوجوانوں کا بھابس بہتر نہیں ہو سکتا اس دیش کو ضرورت ہے کہ کسان خوشحال ہو اور نوجوانوں کو ان کے بھابس کو بہتر کرنے کے لیے نوخری اور روجگار ملے نوخری اور روجگار نہیں ہیں